موسیقی پچھلی ویڈیو میں ایک ہی لوڈ کو ایک سے زیادہ کرینوں نے مل کر اٹھایا تھا اور جس پوزیشن پر لوڈ کو اٹھایا تھا اسی پوزیشن پر کسی جگہ انسٹال کر لیا تھا یا جہاں چھوڑنا تھا اس کو چھوڑ لیا تھا وہ ٹینڈم لفٹ تھی اب یہ جو ٹیلنگ لفٹ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں شرط یہ ہے کہ لوڈ جس پوزیشن پر آیا ہے اس کی پوزیشن چینج کر کے ہم نے اس کو جہاں رکھنا رکھیں گے اگر وہ لیٹی وی پوزیشن ہاریزنٹل پوزیشن میں ہمارے پاس آیا ہے تو ہم نے اٹھاتے ہوئے اس کو کھڑی پوزیشن میں کرنا ہے اس کو ٹینڈ کر کے ویٹیکل پوزیشن میں کر کے اس کو چھوڑنا ہے یا انسٹال کرنا ہے جس جگہ پہ یہ شرط ہے کہ اس کی ہم نے پوزیشن چینج کرنی ہے ورٹیکل سے ہاریجنٹل کرنا ہے یا ہاریجنٹل سے ورٹیکل کرنا ہے یہ کام ضرور کرنا ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس لوڈ کو جو رکھنا ہے وہ زمین کے لیول کے اوپر ہی رکھنا ہے یا زمین کے لیول کے اوپر ہی انسٹال کرنا ہے یہ جو لوڈ کے نیچے کی طرف آپ کو ایک کرین پیلی کرین سارا دیئے ہوئے نظر آرہی ہے یہ لوڈ کی یہ سائیڈ تیل کلاتی ہے لوڈ کی اور جو اوپر والی سائیڈ ہے اس کو لوڈ کا ہیڈ کہتے ہیں یہ جو آپ کو ٹاور نظر آ رہا ہے ریڈ اور وائٹ کلر کا یہ دراصل ایک فکسٹ کرین ہوتی ہے اسی نے اس لوڈ کا سارا ویزن اٹھایا وہ اس وقت دوسری کرین نے صرف ٹیل کی طرف سے لوڈ کو سپورٹ دی ہوئی ہے اسی وجہ سے اس لفٹنگ کو ٹیلنگ لفٹ بھی کہتے ہیں اب ٹیل کی طرف سے اس کرین کی جگہ کوئی اور ایکوپمنٹ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے صرف اس کو سارا دینا ہے بعض وقت کچھ ٹریلر جیسے ہوتے ہیں جو ٹیل کی طرف سے لوڈ کو سپورٹ دے سکتے ہیں تو یہ بھی پھر بھی ٹیلنگ لفٹ ہی ہوگی مین کام جو کرنا ہے جو وزن اٹھانا ہے جو ہیڈ کی طرف سے جو کرین اس کو اٹھائے گی جیسے یہ ٹاور نے اس کو اٹھایا ہوا ہے ہیڈ کی طرف سے سارا وزن اس نے برداشت کیا ہوا ہے مین کام اس کرین کا ہوگا جو اس کو ہیڈ کی طرف سے اٹھائے گی یہ ویسل کسی ٹریلر پر ہاریزنٹل پوزیشن میں آئی ہوگی اور اب انسٹال ہو چکی ہے ویٹیکل پوزیشن اس کی ہو چکی ہے اور زمین کے لیول پر ہے اس لفٹ میں دو کنڈیشنز ہیں لوڈ کو ٹرن کرنا اور زمین کے لیول کے اوپر رکھنا ایک اور کلپ دیکھ لیں اسی طرح سے یہ ویٹیکل ہے لوڈ اب اس کو آستہ آستہ موو کر کے ہاریزنٹل پوزیشن میں لے کے آئیں گے اور زمین کے لیول کے اوپر اس کو رکھیں گے یہ دونوں کنڈیشنز پوری ہوتی ہیں اسی لئے یہ ٹیلنگ لیفٹ ہے یہ زمین کے لیول کے اوپر رکھ دیا اب جو اگلی چیز ہے وہ ہے ٹرننگ لیفٹ اس کو ٹرننگ لیفٹ کہتے ہیں اس میں بھی دو کرینز نے کم سے کم دو کرینز نے مل کے ایک لوڈ کو اٹھانا ہے اس میں بھی لوڈ کی پوزیشن چینج ہونی ہے وہی سیم جو ٹیلنگ لیفٹ میں تھا کہ لوڈ کی پوزیشن ہاریزنٹل سے ویٹیکل ہونی چاہیے یا ویٹیکل سے ہاریزنٹل تو پھر دونوں میں فرق کیا ہو گیا دونوں میں مین فرق یہ ہوگا کہ اس لوڈ کو ہوا میں ہی ٹرن کیا جائے گا اس کی پوزیشن کو اور اس کو جب چھوڑا جائے گا یا رکھا جائے گا جس جگہ کے اوپر وہ زمین نہیں ہوگی وہ ہوا میں ہی کوئی پلیٹ فارم ہوگا کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ اس کی انسٹالیشن ہوگی یا اس کو چھوڑا جائے گا جیسے یہ موبائل ٹاور کا یہ جو پورشن ہے اس کو وہ انڈر کنسٹریکشن جو ٹاور آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر اس کو انسٹال کیا جائے گا اب اس کی ہاریزنٹل پوزیشن ہے دونوں کرینز نے زمین سے اوپر اس کو اٹھایا اب اس کو ہوا میں ٹرن کریں گے اب یہ دیکھیں اس کا کوئی بھی یسا زمین کے ساتھ ٹیچنک کر رہا لوڈ کا ہوا میں ہی اس کی پوزیشن ٹرن کرنی ہے ہم نے ورٹیکل پوزیشن میں لاکے ایک کرین بے شک یہ کھول دیں جو ٹیل کی طرف سے ہوگی پھر یہ جو پارٹ ہے اس کو انسٹال کیا جائے گا ورٹیکل پوزیشن میں اس ٹاور کی اوپر تو یہ ٹرننگ لیفٹ ہو جائے گی ٹیلنگ اور ٹرننگ میں جو بیسک فرق ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ٹوٹلی ہوا میں ٹرن کرنا ہے چاہے ورٹیکل سے ہاریزنٹل پوزیشن میں لائیں یا ہاریزنٹل سے ورٹیکل پوزیشن میں لائے جائے لیکن یہ ہوا میں ٹرن ہونا چاہیے زمین کے اوپر نہیں اور جب اس کی پلیسمنٹ ہوگی انڈ کے اوپر اس لوڈ کو جہاں رکھا جانا ہے انسٹال کیا جانا ہے وہ زمین کے اوپر نہیں ہوگا جیسے اس کو آپ دیکھیں گے کہ اس کی انسٹالیشن اس ٹاور کے اوپر ہو جائے گی ایک کرین نے لوڈ کے ٹیل کی طرف سے سپورٹ کیا ہوا ہے وہ بعد میں کھولی بھی جا سکتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے سٹریکچر کی انسٹالیشن تک لوڈ کو وہ بھی پکڑے رکھے اس کا مقصد صرف لوڈ کو ٹرن کرانا ہے ٹرن کرنے کی حد تک یہ سپورٹ کر رہی ہے اس کو اب یہ دیکھیں ورٹیکل کے قریب پہنچ چکا ہے ہاریزنٹل سے ورٹیکل اب اس کا اپوزٹ بھی ہو سکتا تھا کہ لوڈ ورٹیکل پوزیشن سے ہاریزنٹل پوزیشن میں ٹرن کیا جائے دونوں کنڈیشنز ہو سکتی ہیں تو دونوں صورتوں میں یہ ہوگی ٹرننگ لیفٹ ہی لیکن شرط ہے کہ ہوا میں ٹرن کیا جائے اس کو اور جب چھوڑا جائے آخر میں اس کی پلیسمنٹ کی جائے یا انسٹالیشن کی جائے وہ بھی زمین کے اوپر نہیں ہونے چاہیے زمین کے لیول کے اوپر جب زمین کے لیول کے اوپر نہیں ہوگی تو ظاہر یہ بات ہے کہ ہوا میں کسی جگہ سٹریکچر کے ساتھ اس کو جوڑا جائے گا یا چھوڑا جائے گا ابھی یہ دیکھیں ورٹیکل پوزیشن میں آگئے اب اس وقت دوسری کرین کو کھولا بھی جا سکتا ہے اگر ضرورت نہیں ہے اس کی کیونکہ اس کا مین مقصد لوڈ کو ٹرن کرانا تھا جو پورا ہو چکا یہ دیکھیں اگر ابھی اس لوڈ کو زمین کے اوپر رکھ لیتے ہیں تو یہ ٹیلنگ لیفٹ ہو جائے گی کیونکہ ٹیلنگ کی شرط یہ ہے کہ آخر میں اس کو زمین کے اوپر چھوڑا جائے زمین کے اوپر اس کی پلیسمنٹ کی جائے پھر کوئی فرق نہیں رہے گا یہ اب کمپلیٹلی ورٹیکل پوزیشن میں آ چکا ہے اسی پوزیشن میں اس نے انسٹال ہونا ہے اور یوں ہماری ٹرننگ لیفٹ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس سے پچھلی جو اس کا اپوزیٹ تھی جس میں زمین کے اوپر لوڈ کا رکھنا یا انسٹال کرنا شرط تھا وہ ٹیلنگ لیفٹ تھی اس سے پہلے آپ نے ٹینڈم لیفٹ دیکھی تھی جس میں لوڈ کی پوزیشن چینج نہ کرنا شرط تھی اب دیکھ لیتے ہیں کریٹیکل لیفٹ پلان اس کے بغیر کریٹیکل لیفٹ نہیں ہوگی اس میں کمپنی کا نام ڈیٹ جو ایکچول ویٹ اٹھانا ہے وہ کس قسم کا ہے فاؤنڈیشنز ہے بیم ہے پائپ ہے کون سی چیز ہے اس کے علاوہ کرین کا مارڈل کرین کی ٹائپ کرین کی کیپیسٹی لیفٹنگ گیرز کون سے استعمال کرنے ہیں کتنے استعمال کرنے ہیں ان کا ٹوٹل ویزن کتنا ہے اوک کا بلاک کا کتنا ویٹ ہے بوم کا انگل کتنا ہونا ہے بوم کی لنڈ کتنی ہونی ہے بوم کا ریڈیس کتنا ہونا ہے دیچ ارینجمنٹ کون سی ہونی ہیں سلنگ کس ٹائپ کے ہونے ہیں سلنگ کا سائز کیا ہے لیند کیا ہے ٹوٹل جو ویٹ اٹھانا ہے جس چیز کا وہ ٹوٹل ویٹ کتنا اس کا یہ ساری چیزیں آپ ون بائی ون پڑھیں یہاں ہر چیز کی ڈیٹیل نہیں بیان کی جا سکتی کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو سمجھ سے باہر ہو آسان چیزیں ہیں آئی ڈی کے طور پر ہیر پوائنٹ کو پڑھیں سمجھیں اس کے آخر پر جا کے جن لوگوں کے سائنز ہونے ہیں جنہوں نے اس کو اپروو کرنا ہے وہ سائنز کریں گے اس کو ریگر لیول ٹو بھی لکھ سکتا ہے اور ون دونوں لکھ سکتے ہیں جو لکھے گا اس کو اوریجنیٹر کہیں گے اس کے بھی سائن ہوں گے لیکن فائنل اپرووال جو ہے ریگر لیول ون کی ہی ہوگی وہ لیول ٹو کی نہیں ہو سکتی ریگر لیول ون کے علاوہ جو ریگر وہاں پہ ہوگا ٹو ہے یا تھری ہے اس کا بھی نام لکھا جائے گا لائسنس نمبر لکھا جائے گا کرین آپریٹر کا نام لائسنس نمبر اسی طرح سے کبھی کبھی آرام کو کے نمائندے کی بھی نام اور سگنیٹر ضرورت پڑتے ہیں وہ بھی ہونے چاہیے اس کے علاوہ یہ پی ڈی ڈی لکھا ہوا جو آپ کو نظر آ رہا ہے پاور ڈسٹریبیشن ڈپارٹمنٹ اگر کبھی ہم پاور لائنز کے پاس کام کر رہے ہیں تو اس ڈپارٹمنٹ کے بیجلی کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے بھی سگنیٹر کی ضرورت پڑے گی اس کے علاوہ پچھلے کلپس میں جو ہم نے پڑا کہ ریگر لیول ون سائٹ چھوڑ کر بھی جا سکتا ہے تو اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اسی لیفٹنگ پلان کے اوپر یہ اس کے آخر میں جس ریگر لیول ٹو یا تھری کے حوالے کر کے وہ جائے گا اس کا نام اور اس کا آرام کو لائسنس نمبر ضرور لکھ کے منشن کر کے جائے گا کہ میں اس کے حوالے یہ پلان کر کے جا رہا ہوں تو ہی یہ لیفٹنگ کو کنٹینیو کر سکتا ہے اور کمپلیٹ کر سکتا ہے جیسے اس کے اوپر آپ نے یہ دیکھ لیا ریگر لیول تھری کا نام اور آرام کو لائسنس نمبر کلیر لی اس نے لکھا ہوئے اس کو کہتے ہیں کہ یہ لیفٹنگ پلان ریگر لیول تھری کو ڈیڈیکیٹ کر کے چلا گیا ایس سیفٹی پروفیشنل آپ کا اس لیفٹنگ پلان میں ایکسپیٹ ہونا ضروری نہیں ہے لیکن بنیادی نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ اگر اس میں کچھ غلطی ہے تو آپ اس کو چینج کروا سکیں اس کو سٹاپ کر سکیں